اچھا دوستو بھی ہم جی لونگ کی طرف جا رہے تھے تو یہ راستے میں سٹیٹ نظر آئی ہے اور آپ کو پتا ہے مجھے جو انا وہ پروپٹی سے سٹارٹ کیا تھا اور گھروں کا شوق ہے تو یہ بڑی پیاری سٹیٹ لگ رہی تھی باہر جو بورڈ لگا ہوا تھا کوسٹ لگا ہوا تھا کر کے تو میں نے سوچا اکثر میں آپ کو مانچسٹر کے جو ہے پہلے لاہور کے پروپٹی دکھاتا تھا پھر جو ہے وہ مانچسٹر کی بھی دکھائیں تو آج جو ہے نا آپ کو ملبرن وکٹوریا ملبرن یہاں سے تقریبا سیونٹی ایٹی کلومیٹر ہے تو وہاں سے کر کے جو ہے نا یہ دیکھیں یہ گارڈن بھی بنے میں بناوا ہے بڑا زبردست قسم کا فیملی بھی کو دیسی لگ رہی تھی یہ جنابیہ لی دیکھیں آپ یہ گھر دیکھیں میرا آسٹریلیا آنے کا جو مین مقصد تھا یہاں اٹریکشن ہے وہ تقریبا آپ سمجھ لے یہ گاری ہیں یہاں کا یہ آپ کے سامنے ایک آئیڈیا ہے میں تو خود ایک آئیڈیا لے رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ ساتھ میں آپ کو بھی دکھا دوں تو یہ صورتیں آپ کے سامنے ہیں ایسے لگ رہا جیسے ڈی ایچے میں ہم بحری اٹول میں ہم آگئے ہیں جو فیلنگ آرہی ہے اس کی نا یہ دیکھیں یہ رائٹ سائیڈ والے گھر ہے کیا بات ہے کیا خوبصورت گھر ہے اور جو چیز میں نے نوٹس کیا آسٹریلیا کی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ بنگلوز ہیں جو ہم یوکی والے بنگلوز کہتے ہیں یعنی کہ سنگل سٹوری تو یوکی میں تو بنگلوز کو اتنا پسان نہیں کرتے وہ سپیشل یونی کی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ریسیبل ہوتے ہیں یا اور ڈیج ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ لینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کچھ یہاں پہ بھی ہیں ڈبل سٹوری تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ لینڈ کی کسی قسم کی کمی نہیں ہے تو جس کی وجہ سے نہ یہاں پہ سنگل سٹوری گھر آگے بھی گارڈن پیچھے بھی پھر گاڑیوں کے لیے بھی ایک جگہ یہ بھی کوئی دیسی فیملی لگ رہی ہے یہ تو کسی نے شاید ٹریپل سٹوری بنائی ہوئی ہے تو بڑی زبردہ سٹیٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی اتنی انفرمیشن تو ہے نہیں نولیج تو ہے نہیں ہم تو جیسے میں بتا رہا ہوں اپنی ویڈیوز میں چلتے جا رہے ہیں راستے میں جہاں پہ جو کچھ نظر آتا ہے اس کو ڈسکوور کرتے ہیں اور اگر ہی کھل جاتے ہیں تو یہ سوڑتے ہیں تو ہر ایک گھر جو ہے نا وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں جی منود درختی مار گئے درختی مار گئے یہ کیا خوبصورت ہے جی سٹیلیا ویس میں نہیں کہتے کہ بیوٹی ہے جی بیوٹی اب جو ہے ہم بس انگلینڈ جو گئی ہیں تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے لئے ایک سوسائٹی آپ کو دکھانے کے لئے سٹیلیا کی بہریٹ ہونے سے آپ کہہ لیں ڈی ایچے بھی نہیں کہوں گا میں اس کو بہریٹ ہون کہوں گا جتنی یہ خوبصورت سوسائٹی تھی نا یہ ملون کا بہریٹ ہونہ ہے جی دوستو جی دوستو یہاں اس سٹیٹ سے نکل کے سیدھا جا رہے تھے پھر ایک اور سٹیٹ مجھے نظر آگئی تو جب ایسی سٹیٹ نظر آتی ہے تو پھر دل جو ہے نا میرا وہ گاؤں گاؤں یا باؤں باؤں گاؤں ماؤں گاؤں ماؤں کرتا ہے اوے 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 اوہ پیچھے پہنچ ہے یہ مین روڈ کی ہے نا سر پیچھے جا کے شاید کوئی سستے سستے ہوں یہ دیکھیں جی ایک اور بہریٹ ہونہ ہے اس کا ملون کا یہ دیکھیں گھر دیکھیں آپ کیا بات ہے اور یہ لکھا تو ہوا تھا گی لونگ ہے جی مجھے تو لگتا یہ کافی اچھا ٹاؤں ہے جدر اتنے کیوں جی اتنے سارے گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ پوری سٹیٹ جو ہے اور لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ اور کتنی خوبصورت جو ہے وہ یہ سٹیٹ ہے تو زبردست ہے اس کا بھی ایسے ہی ہوگا مین پہ جو ہے وہ وہ مہنگی اور جیسے جیسے آپ اچھے جاتے جائیں گے سستی ہوتے جائیں گے لوگ رہ رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسٹریلیا کی جو اٹریکشن ہے وہ گھری ہیں بڑے گھر خوبصورت گھر کھلی جگہ اور پیس فول انوارمنٹ پیس فول انوارمنٹ کھلی فریضہ خوبصورت فریضہ جو گھری ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون پینڈے آگے ہیں کیمرے پکڑ کے اچھا جی یہ مجھے لگتا ہے کہ لینڈ جانے یہ فائلوں والی ہے ہی طرح بھی کھلے ہیں ہی طرح بھی چلا ہے ہی طرح بھی فائلیں بیچنی ہیں تو پھر برادا شر کریں گے یہ تو کافی بڑی سٹیٹ ہے جی کیوں جی ابھی تو ہم یہ صرف مین مین روڈ کے آس پاس گھوم رہے ہیں لیکن یہ ایک کافی بڑی سٹیٹ لگ رہی ہے میں نے یہ سوچا کہ جو ہے نا جو میرا شوک کروں کی ویڈیو بنانا اور انفرمیشن جو ہے وہ دوستوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا تو اسی ناتے سے میں نے یہ ویڈیو بنا لیا ہے اب جو ہے نا میں اپنی کمنٹری بند کروں گا ویڈیو دیکھتے جائیں اور یہ بناتے بناتے ہم باہر نکل جائیں گے اپنی منزل کی طرف یہ سامنی ہے ان کا سیلز آفیس خیر سیلز آفیس تو نہیں ہم جائیں گے ملین ہے خیر ملین ہے ملین ہے درجن لے لیے درجن درجن کرا لیے آپ تو کرا بھی سکتے ہیں جی آپ کے تو ماشاءاللہ ہاتھ بڑھتے ہیں اچھا جی میری کل کر رہے ہیں دو دو دی کرنڈے ہیں